سعودی عرب کی پاکستان میں مزید 600 ملین ڈالر کی سرمایہ کاری مجموعی حجم 2.8 ڈالر ہو گیا دستخل شدہ مفاہمتی آداشتوں اور معاہدوں کی تعداد 27 سے بڑھ کر 34 ہو گئی سعودی وزیر سرمایہ کاری بولے اقتصادی شراکتداری کو مزید مضبوط بنا رہے ہیں وزیر آزم شہباز شریف کا منصوبوں کی ٹائم لائن پر مکمل عمل کے عظم کا اظہار آلودکی کے خاتمے کے لیے بھارت سے سموک ڈپلو میسی مریم نواز کا انڈین پنجاب کے وزیر آلہ کو خط لکھنے کا اعلان کہا سموک سیاسی نہیں انسانی مسئلہ ہے بھارت سے باتشک کرنا ہوگی وزیر آلہ پنجاب کی دیوالی کی تقریب میں شرکت دیا چلایا اقلیتی برادریوں کے لیے خصوصی کارڈ کے جرا کا اعلان کیا 20 دسمبر کی ڈیڈ لائن دے دی مینورٹی ورچول پولیس ٹیشن بھی قائم کرنے کا وعدہ پنجاب حکومت کے سموک پر کابو پانی کے لیے اہم فیصلے زیادہ آلودگی والے علاقوں میں گرین لوگڈون لگے گا لاہور کے گر جدید ٹیکنالوجی سے گرین رنگ بھی بنائی جائے گی درختوں کی دیوار بنے گی مریم آرنگزیب کہتی ہیں ہر محکمے کو اہداف سونپ دیئے الیکٹرک وحیکلز کی جانب جانا ناکوزیر ہے لندن میں سابق چیف جسٹیز کازی فائز زیسا اور پاکستانی ہائی کمیشن کی گاڑی پر حملہ وزیر داخلہ محسین اکوی کا نوٹیس نادرہ کو حملہ عبروں کی شناکت کے لیے فوری ایک دمات کا حکم پاکستان میں ایف آئی آر درج کی جائے گی شناکتی کارڈ اور پاسپورٹ منصوخ کیے جائیں گے محسین اکوی کا کہنا ہے کہ ایسے واقعے پر خاموش نہیں بیٹھ سکتے سین میں شورو میں کھڑی گاڑی ریجسٹرڈ ہوگی محکمہ ایک سائز میں کیش کا نظام ختم کر رہے ہیں ٹیکس آن لائن جمع کر آیا جا سکے گا صوبائی وزیر شجیل میمن کا اسمبلی میں اظہار خیال مجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کی اوور بلنگ کا معاملہ شدت اختیار کر گیا گزشتہ دو سال میں چھالی سرب روپے سے زائد اوور بلنگ ہوئی اور ڈیٹر جنرل آف پاکستان کی ریپورٹ میں انکشاف سی پی پی اے اور ڈسکوز کے بلنگ نظام پر سوالات اٹھا دی ہے راول پنٹی ٹیسٹ کے ہیرو ساو شکیل کی ٹیسٹ رینکنگ میں لمبی چھلانگ بیس درجے ترقی کے بعد ساتھوی پوزیشن ویرات کوہلی کی تنازلی ٹاپ ٹین سے باہر بولرز میں نمان علی کا نوہ نمبر ساجد خان کی بارہ درجے ترقی جسپریت بگرا سے پہلی پوزیشن چھن گئی اور سپین میں طوفانی بارشوں نے تباہی مچا دی قاون افراد ہڑاک درجن و زخمی جنوبی علاقے جوب گئے متاثرہ علاقوں میں امرجنسی نافذ امدادی کاروائیاں جاری وزیراعظم کی ریاض میں سعودی ولی اہد محمد بن سلمان سے ملاقات تجارت سمائکاری اقتصادی اور اسٹریٹیجک تافن مزید بڑھانے پر اتفاق دفاع تبانائی اور دیگر شعبوں میں سمائکاری پر بھی تبادل ہے خیال دونوں رہنماؤں کا مضبوط اقتصادی شراکتداری کے عظم کا یادہ شہباز شریف عالمی مالیاتی داروں میں پاکستان کی حمایت پر محمد بن سلمان کے شکر گزار سمائکاری کانفرنس میں خطاب میں وزیراعظم نے کہا غازہ میں خون ریزی ایرو کے بغیر دنیا ترقی نہیں کر سکتی شیمن بابڑا کا ہریپور میں تربیلہ توسیعی منصوبے کا دورہ ٹنل اور پاور ہاؤس پر تعمیراتی پیش رفت کا جائزہ لیا پروجیک کی جھے مرکزی سائٹس پر کام تیزی سے جاری بریفنگ میں بتایا گیا کہ منصوبے کی تکمیل دوہزار پچیز چھبیس میں متوقع ہے آئی سی سی چیمپنز ٹروفی سے پہلے نیشنل سٹیڈیم کراچی کی اپگریڈیشن کا کام تیز شیمن پی سی بی محسن نقمی کا دورہ تعمیراتی کاموں کا معینہ کیا پارکنگ ایریا سٹیڈیم کے قریب بنانے کی ہدایت امریکی کانسٹ جنرل کرسٹن ہاکنز اور مشن ڈریکٹر کا ملتان گھنٹہ گھر کا دورہ ثقافتی ورسہ تحافظ پروگرام کی تقریب میں شرکت کرسٹن ہاکنز نے کہا گھنٹہ گھر کو اصل حالت میں بحال کرنے کا منصوبہ شروع کر رہے ہیں بیس سال میں ثقافتی تحافظ کے پینتیس منصوبوں پر کام کیا اور امریکہ کا نیا صدر کون الیکشن میں صرف چھے دن باقی ڈانلڈ ٹرم کی پینسلوینیا میں ریلی کاملہ حیرس کو بدترین نائب صدر قرار دے دیا ڈیموکرائٹ امیدوار کا واشنگٹن میں جوابی وار کاملہ حیرس نے کہا ٹرم جیت گئے تو مقارفین کو جیلوں میں ڈال دیں گے اس الیکشن میں آزادی و تقسین میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہوگا وزیر آزم کی ریاض میں سعودی ولی اہد محمد بن سلمان سے ملاقات تجارت سمائکاری اقتصادی اور اسٹریٹیجک تحفن مزید بڑھانے پر اتفاق دفاع تبانائی اور دیگر شعبوں میں سمائکاری پر بھی تبادل ہے خیال دونوں رہنماؤں کا مضبوط اقتصادی شراکتداری کے عظم کا یادہ شہباز شریف عالمی مالیاتی داروں میں پاکستان کی حمایت پر محمد بن سلمان کے شکر گزار سمائکاری کانفرنس میں خطاب میں وزیر آزم نے کہا غازہ میں خون ریزی ایرو کے بغیر دنیا ترقی نہیں کر سکتی شیمن بابڑا کا ہریپور میں تربیلہ توسیعی منصوبے کا دورہ ٹنل اور پاور ہاؤس پر تعمیراتی پیش رفت کا جائزہ لیا پروجیک کی جھے مرکزی سائٹس پر کام تیزی سے جاری بریفنگ میں بتایا گیا کہ منصوبے کی تکمیل دوہزار پچیز چھبیس میں متوقع ہے آئی سی سی چیمپنز ٹروفی سے پہلے نیشنل سٹیڈیم کراچی کی اپگریڈیشن کا کام تیز شیمن پی سی بی محسن نقمی کا دورہ تعمیراتی کاموں کا معینہ کیا پارکنگ ایریا سٹیڈیم کے قریب بنانے کی ہدایت امریکی کونسٹ جنرل کرسٹن ہاکنز اور مشن ڈریکٹر کا ملتان گھنٹہ گھر کا دورہ ثقافتی ورسہ تحافظ پروگرام کی تقریب میں شرکت کرسٹن ہاکنز نے کہا گھنٹہ گھر کو اصل حالت میں بحال کرنے کا منصوبہ شروع کر رہے ہیں بیس سال میں ثقافتی تحافظ کے پینتیس منصوبوں پر کام کیا اور امریکہ کا نیا صدر کون الیکشن میں صرف چھے دن باقی ڈانلڈ چرم کی پینسلوینیا میں ریلی کاملہ ہیرس کو بدترین نائب صدر قرار دے دیا ڈیموکرائٹ امیدوار کا واشنگٹن میں جوابی وار کاملہ ہیرس نے کہا ٹرمپ جیت گئے تو مقارفین کو جیلوں میں ڈال دیں گے اس الیکشن میں آزادی و تقسین میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہوگا وزیر آزم کی ریاض میں سعودی ولی اہد محمد بن سلمان سے ملاقات تجارت سمائکاری اقتصادی اور اسٹریٹیجک تحفن مزید بڑھانے پر اتفاق دفاع تبانائی اور دیگر شعبوں میں سمائکاری پر بھی تبادل ہے خیال دونوں رہنماؤں کا مضبوط اقتصادی شراکتداری کے عظم کا یادہ شہباز شریف عالمی مالیاتی داروں میں پاکستان کی حمایت پر محمد بن سلمان کے شکر گزار سمائکاری کانفرنس میں خطاب میں وزیر آزم نے کہا غازہ میں خون ریزی ایرو کے بغیر دنیا ترقی نہیں کر سکتی شیمن بابڑا کا ہریپور میں تربیلہ توسیعی منصوبے کا دورہ ٹنل اور پاور ہاؤس پر تعمیراتی پیش رفت کا جائزہ لیا پروجیک کی جھے مرکزی سائٹس پر کام تیزی سے جاری بریفنگ میں بتایا گیا کہ منصوبے کی تکمیل دوہزار پچیز چھبیس میں متوقع ہے آئی سی سی چیمپننز ٹروفی سے پہلے نیشنل سٹیڈیم کراچی کی اپگریڈیشن کا کام تیز شیمن پی سی بی محسن نقمی کا دورہ تعمیراتی کاموں کا معینہ کیا پارکنگ ایریا سٹیڈیم کے قریب بنانے کی ہدایت امریکی کونسٹ جنرل کرسٹن ہاکنز اور مشن ڈریکٹر کا ملتان گھنٹہ گھر کا دورہ ثقافتی ورسہ تحافظ پروگرام کی تقریب میں شرکت کرسٹن ہاکنز نے کہا گھنٹہ گھر کو اصل حالت میں بحال کرنے کا منصوبہ شروع کر رہے ہیں بیس سال میں ثقافتی تحافظ کے پینتیس منصوبوں پر کام کیا اور امریکہ کا نیا صدر کون الیکشن میں صرف چھے دن باقی ڈانلڈ ٹرم کی پینسلوینیا میں ریلی کاملہ ہیرس کو بدترین نائب صدر قرار دے دیا ڈیموکرائٹ امیدوار کا واشنگٹن میں جوابی وار کاملہ ہیرس نے کہا ٹرم جیت گیا تو مقارفین کو جیلوں میں ڈال دیں گے اس الیکشن میں آزادی و تقسین میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہوگا